بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان کے بعد شریعت میں سب سے اہم مسئلہ نماز کا ہے نماز کے احتمام کا حکم شریعت نے بہت زیادہ دیا عام آدمی کو بھی احتمام کرنا چاہیے اس لیے ہم نے مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ چند ایک نشستیں صرف اس پر ہونی چاہیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں چند ایک نشستیں صرف اس پر ہو کہ ہم نماز سنت کے مطابق ادا کریں جب مسجد میں داخل ہونے لگیں اپنا دائیں پاؤں نکالیں اور جوتے پر رکھیں پھر دائیں پاؤں نکالیں اور مسجد میں رکھیں اور زبان سے پڑھیں بسم اللہ والصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اختح لی ابواب رحمت مسجد میں داخل ہوں فور نیت اعتقاف کی کرنے اس کے لیے عربی الفاظ کی ضرورت نہیں اور زبان سے کلمات کہنے کی بھی ضرورت نہیں بس نیت کرنے کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اعتقاف کے ساتھ رہوں گا اس پر انشاءاللہ والعزیز اعتقاف کا عجر بھی ملے گا جب مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اگلی صفح میں بیٹھیں کوشش کریں کہ امام کے پیچھے بیٹھیں پھر دائیں پھر بائیں پہلے پہلی صفح پر بیٹھیں اس طرح نہ کریں اگلی صفح میں جگہ خالی ہو اور پچھلی صفح میں بیٹھیں کیونکہ جب ہم نے مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے بیٹھ جانے تیت الوزو دورکات پڑھیں تیت السلاح دورکات پڑھیں تیت المسجد دورکات پڑھیں یا چارکات سنت پڑھیں لیکن اگر ہم چارکات سنت پڑھتے ہیں زہر کی یا اثر کی یا عشاء کی اور اس میں ساری نیتیں گرلیں اللہ صاحب کا حجرت عطا فرما دیں ویسے بھی فجر کی نماز کیلئے آئیں تو نماز سے پہلے صرف دورکات سنت ہے فجر کی ازام کے بعد اور نماز سے پہلے کوئی نوافع نہیں ہے یہ اللہ فردہ پڑھ نہیں سکتے خیر مسجد کے داخل ہوں تو پہلی صرف میں آئیں اور وہاں نوافع یا صورت پڑھیں جب ہم پچھلی صرف میں پڑھتے ہیں تو نمازوں کے لئے گزرنے میں دکت ہوتی ہے ہم نمازوں کی عذیت کا باعث پڑھتے ہیں سب سے پہلے پہلی صرف وہ مکمل ہو جائے دوسری صرف وہ مکمل ہو تیسری وہ مکمل ہو چوتی جب تک اگلی صرف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے نہ بیٹھیں اور نہ ہی سنت بڑھیں اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوں تو اونچی آواز سے السلام والے امنا کہیں بعض لوگ ذکر میں مشغول ہیں بعض تلاوت میں مشغول ہیں ان کے ذکر کو تلاوت میں خلل آتا ہے ہاں اگر آپ مسجد میں گئے ہیں آپ بیٹھے ہیں اور جس کے پاس بیٹھے ہیں از خود آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں السلام والے لیکن وہ تلاوت میں مشغول ہے تو پھر نہ کہیں میں گزشتہ کر گجرہ والا تھا فجر کی نماز کے بعد میرا درست تھا میں نے اس مسجد میں لرور سے کہا کہ میرے ساتھ آپ کی مسجد میں مسئلہ پیش آیا کہ میں گزشتہ سفر میں فجر کی نماز سے گلے مسجد میں آیا پانچ منٹ باقی تھے میں نے قرآن کریم کھول گا اور تلاوت شروع گیا ایک بندہ آیا اسلام علیکم تلاوت چھوڑی والایکم تلاوت شروع گیا اس کا جواب دیئے تلاوت شروع کی تیسرا ہے اسلام علیکم میں نے تلاوت جھوڑی اور اس کا جواب دیئے اب جو میں نے تلاوت کرنئی تھی وہ رہ گئے اس لیے مسجد میں داخل ہوں تو اسلام علیکم نہ کہیں لوگ ذکر تلاوت اور دیگر عبادات میں مشغول ہوتے ہاں اگر وہ ویسے بیٹھا ہو تو آپ اس کے ساتھ جائیں وہ متوجہ ہو تو آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں مسجد میں جب تک بیٹھیں ذکر کا احتمام کریں تلاوت کا احتمام کریں بہترین ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اگر کسی وجہ سے طبیعت آمادہ نہ ہو ذکر بے تو خموشی کے ساتھ بیٹھیں مسجد میں باتیں نہ گئیں نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد مسجد میں نماز کی انتظار میں بیٹھنا یہ ایسے ہے جیسے نماز پڑھ رہے اللہ تعالیٰ عجر عطا فرماتے ہیں اور جب نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو اس وقت بھی اس کا احتمام کریں کہ پہلی صف پھر دوسری پھر تیسری اور صف کا آواز ہوتا ہے امام کے پیچھے سے جو پہلے امام کے پیچھے کھڑے پھر جو آئے وہ امام کی دائیں جالے بعد میں آئے تو بائیں جالے پھر آئے تو دائیں جالے پھر آئے تو بائیں جالے اس طرح صف بدنی نہ ہو کہ امام کے پیچھے ایک طرح لوگ زیادہ ہوں اور ایک طرف کھوں پھر چند ایک عداب وہ ہیں جو نماز سے پہلے مسجد کے ہیں نمبر ایک مسجد میں داخل ہوں تو بائیں موجودے سے نکالے اور جوتے پر رکھیں اور دائیں نکالے تو مسجد میں رکھیں نمبر دو بسم اللہ علیہ وسلاة والا رسول اللہ اللہم افتح لی ابواہ و رحمتک یہ پڑھے نمبر تین دلز میں نیت کریں کہ جب تک مسجد میں ہوں گا اعتقاف کی حالت میں ہوں گا نمبر چار سب سے پہلے پہلی صف میں جائیں سنت کا وقت ہو تو پڑھیں نفل کا وقت ہو تو پڑھیں اور نہ ہو تو پہلی صف میں بیٹھیں فجر کی سنتیں گھر پڑھ کے آئے ہیں فجر کے فرض میں کچھ وقت باقی ہیں نوافر نہیں پڑھ سکتے بیٹھنا ہے پہلی صف میں جگہ مکمل ہو پھر دوسری صف اس میں مکمل ہو پھر دوسری صف نمبر پانچ مسجد میں آئیں تو اونچی ہوا سے السلام علیکم نہ کہیں اس سے نمازیوں کی نماز میں ذاکرین کے ذکر میں اور خارعین کی تلاوت میں خلل آتا ہے ہاں اگر آپ بیٹھیں اور جس کے پاس بیٹھیں وہ ذکر میں مشہور نہیں تلاوت نہیں کر رہا آپ ترمت وجہ ہو آپ اس کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ سکتے ہیں نمبر چھے جب تک مسجد میں بیٹھیں تلاوت اور ذکر کا احتمام کریں جو ذکر آپ کا جی چاہے تلاوت کریں پہلا کلمہ درودِ بار استغفاد جس پر آپ کی طبیعت امادہ ہے اور اگر کسی وجہ سے طبیعت امادہ نہیں تو خموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور نمبر ساتھ جب سخبندی ہو تو سب سے پہلے پہلی سخ اور امام کے پیچھے پھر امام کے دائیں جانے پھر بائیں جانے پھر دائیں پھر بائیں یوں سخبندی کا احتمام کرتے ہیں کندے کے ساتھ کندہ بھیلائیں پاؤں کے مقابلے میں پاؤں فڑا کریں دوبندوں کے درمیان فاصلہ بلکل نہ ہو شروعات ٹخنوں سے اوپر ہو سب توپی ومار یا پگڑی سے ڈھکا ہو اس طرح سخبندی کا احتمام کریں اللہ تعالی ہمیں مسائل نماز پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی